عیبت میں بیان ہوتی نہیں کسی کی اچھائی پیٹھ پیچھے سب کی بیان ہوتی ہے برائی سورہ الحجرات میں ہے اللہ نے فرمایا آیت نمبر بارہ ہے ہمارے لیے سرمایا ہمارے پیارے رسول کا ہے جو فرمان غیبت سے ناگوا دونوں جہان حادیث سے ملتی ہے جو غیبت کی تعریف یک جہاں دو قالب کو بنا دیتی ہے حریف سامنے والے کے متعلق ایسی باتیں کرنا پیٹھ پیچھے نہ ہو جگڑا ہو جائے وگر نہ اگر اس میں موجود نہیں وہ برائی پھر مکمل بوتان ہے یہ ہے حدیث کی گوائی کہیں امام الاتمی غیبت کرنا جائز ہے نہ ہوں بیان برائی تو فیرونیت فائد ہے حدیث مبارکہ سے ہوا جو معلوم غلط بات کی تردید کرو موجود ہو جہاں جو ہوں کسی نادان کی غلط دعا پر پیٹھ پیچھے کی برائی یہ نبی نے اس کی ادا پر نکاح کے پیغام میں غیب ضروری ہے فرمانی رسول ہے یہ مجبوری ہے پوچھا گیا نبی سے کیسا ہے وہ انسان پیغام میں نہیں کھاتا غیبت بنی امار عمل نبی سے جو ملتا ہے پیغام ایسے مواقع پر بغیر غیبت کے نہیں اچھا انجان ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت بنا غیبت کے اوتی نہیں مکمل یہ ہکایت یہاں بھی بگر شرط کا ہے وجود کہ ظلم کو دفع کرنے کی عادت ہو جہاں موجود برائی جاں پنپ رہی او اصلاح ہو ضروری ایسے گروہ کی اصلاح کی خاطر غیبت ہے مجبوری یہاں پر بھی شرائط لازمی اصلاح کی خاطر کرے غیبت عدالت میں قازمی عالم ہو یا ہو جاہل کوئی فتوے کے بنا ہو اصلاح کھوئی ایسے معاملات میں بھی غیبت کرنا فرض ہے جاہل کی اصلاح بھی ہم پر قرض ہے غیبت کرنے کی جائز صورتیں ہیں کافی مانگ لے رب سے ابھی سے ہم لوگ مافی شادی بیا کا معاملہ ہو یا لینا ہو مکان امانت اور دیانت سے سوپنا ہو سمان نہ واقفیت سے کھائے نہ دھکھا بتانا ہے ضروری غیبت نہیں وقت کی ہے بڑی مجبوری اگر معلوم ہو جائے فلاں ہے شر انگید نقصانات کی معاملات میں ہے بڑا وہ تیز وقت کی مناسبت سے بننا عدالتی گواہ غیبت کے زمرے میں آتی نہیں ادا فسک و فجور پھیلانے والے انسان غیبت کرنا سواب ہے ان کی اس جان بڑا تو گمرائی اور ظلم و فجور کے فتنیں غیبت کی اشاد کے بینا کبھی نہیں مٹنے بھورے القاب بھی غیبت میں نہیں شامل مستقل اگر نامو اسکا مسود کامل باک کی مامل آتمیں مانگیں رب سے مافی بو جتنا ڈال کے رحم تو تیری کافی موسیقی